سبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا کی تیسی صورت کہ قرآن کریم کا یعنی مختلف ان کے جو ہتکنڈے رہے آپ سلسل کے اوپر مختلف طرح کے الزام لگانا آپ کو مختلف طرح کے نام دینا لوگوں کو آپ سے مترفر کرنے کے مکہ میں جو آنے والے حاجی تھے ان کو آپ سے روکنا اس طرح کے ان کے جو ہتکنڈے رہے اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن کے حوالے سے لوگوں کے ذہن خراب کرنا قرآن کریم کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوئی شک و شبہات پیدا کرنا کہ یہ افسانے ہیں یہ اس طرح کے مند گھرد باتے ہیں کسے کہانیاں ہیں اس طرح کی چیزیں اور ہم قرآن کریم میں اس طرح کے آتے بار بار پڑھتے ہیں کہ ان کے کس طرح کے پروپیگنڈے تھے قرآن کریم کے حوالے سے تو اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا قرآن کریم کو لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے ان کے کیا پروپیگنڈے رہے ایک تو بداتے خود قرآن کے بارے میں کہ یہ کسے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی یہ مند گھرد باتے ہیں یہ اس طرح کے چیزیں ہیں قرآن کے بارے دوسرا اور ان کا جو انداز رہا وہ کیا رہا کہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے اس طرح کے چیزیں کرنا کہ جس سے قرآن لوگ سننے کے بجاہ یہ کام کریں تو چنانچہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 120 پر ہی لکھا ہوا ہے قرآن کریم کے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنِشْتَرِ اللَّهُ الْحَدِيثِ لِيُدِ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ کہ کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹکائیں یہ کیا تھا کہ کوئی لونڈی ایک مکہ کے سردار نے لونڈی خرید دی جو لونڈی اچھا گانا گاتی تھی گانا بجانا اچھا جانتی تھی تو تو وہ سردار کیا کرتا کہ جب کسی کو دیکھتا کہ آپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہو رہا ہے قرآن سے متاثر ہو رہا ہے تو اس کو پکڑ کر لاتا اور اس لونڈی کو کہتا کہ اس کو اپنے گانے سناؤ اور اس طریقے سے لوگوں کو قرآن سے ہٹا کر وہ گانا بجانوں کے طرف ان چینوں کے طرف لانے کی کوشش کرتا اور یہ کام صرف اس وقت نہیں تھا آج یہ اور بھی بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ ہیں یہ کافروں کی ساتھ شیں صرف اس وقت نہیں تھی آج اس سے کہیں زیادہ زور و شور کے انداز سے ہمارے ساتھ ہیں قرآن سے ہٹانے کے لئے اللہ کے دین سے پھیرنے کے لئے طرح طرح کے ہمارے آگے آئے پہلے بھی تھے سین میں تھے ٹھیٹر تھے یہ فلمیں گانے تھی گلوکار تھے آج کل یہ اور بھی مزید ترقی کے انداز سے اور اور بھی یعنی کہ ایک دلچسپ انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہے ہیں اور لوگ واقعی ان چینوں کے اندر پڑھ کر قرآن کو چھوڑ چکے ہیں یہ سابقہ زمانوں سے لئے چلا رہا ہے تو آپ کے زمانے میں بھی یہ کافرے یہ کام کرتے رہے ہیں اس وقت چونکہ ان کے پاس موبائل تو نہیں تھے ان کے پاس کوئی اس طرح کے کوئی سین میں تھے چیٹر تو نہیں تھے تو یہ تھے کہ اس طرح کے لونیاں خرید کر لاتے جو گانے بجانے والی ہوتی اور مہنگی ملتی ان کو کافی عام لونیاں کی نسبت کافی مہنگی خریدتے اور کیا کرتے پھر لوگ کو قرآن سے ہٹانے کے لیے ان لوگ ان لوگوں کے ساتھ اڈیج کرتے جو ان کے گانے سنتے تو یہ کام اس وقت سے لے کر چلا رہا ہے کہنے کا مقصد یہ بھی کافروں کا ایک ہترہت کرنا تھا آپ سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور آپ کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے قرآن کے متعلق اس طرح کی چیزیں اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام پر آگے جو شروع ہوتا ہے دور ضرم و ستم کا ایک سو بیس نمبر صفحہ پر جہاں پر ہم رکے تھے کہ آپ کے اوپر اس کے بعد یہ تو سارے ہتھ کنڈے رہے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیکن یہ چیزیں کامیاب نہ ہوئے لوگوں نے آپ کو مختلف طرح کے لقب دیئے کوئی شاعر کہتا ہے کوئی پاگل کہتا ہے کوئی مجنون کہتا ہے کوئی جادوگر کہتا ہے لیکن یہ باتیں بھی ان کی نہ چلی لوگوں نے دیکھا بھی جادوگر تو ایسے نہیں ہوتا شاعر ایسے نہیں ہوتے پاگلوں والا کام ان کے اندر کوئی نظر نہیں آتا اقل مند لوگ دیکھ رہے تھے تو کافروں کی یہ پراپیگنڈے سارے ناکام ہوتے رہے جب یہ ساری چیزیں ناکام ہوتی چلی گئیں تو پھر آخری حربہ کیا تھا پھر سختی پھر بقیدہ مقابلہ تو چنانچہ سفہ نمبر ایک سو بیس پر ہم دیکھتے ہیں سفہ کے درمیان سے آپ نے پڑھ رہے ہیں ٹائٹل ایس کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و جور کہ آپ کے اوپر ظلم کا جو سلسلہ انہیں شروع کیا تو اس سلسلے میں آپ کے اوپر بھی جو ان سے ہو سکا آپ کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ نے آپ کے اوپر ایسا روب ڈال دیا تھا کہ کافر بے ایمان بھی بدماش بھی ان کو بھی جورت نہیں ہوتی تھی آپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی یعنی جلدی بیسے تو ہاتھ اٹھائے ہونے لیکن آسانی سے ہر آدمی کو جورت کر سکے ایسی کسی کو ایسا نہیں ہوتا تھا ایسا آپ کے اوپر اللہ نے ایک روب پیدا کر دیا تھا ایک طرف دوسری طرف کیا تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ وہ آپ کے دین پر نہیں تھے کفر پر تھے لیکن بکہ کے چونکہ بڑے سرداروں میں سے تھے اور مکہ والوں میں ان کی بہت ایک بڑی حیثیت تھی کہ جس وجہ سے بکہ کے بہت سے بدماش آپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے وہ پیشے رہتے تھے اور اس سے گرید کرتے تھے کہ کہیں اس وجہ سے ہمارے بنو حاشم کے ساتھ معاملہ خواب نہ ہو جائیں تو یہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ نے ویسے ہی روب رکھا تھا اور دوسرا اور ہم کہیں گے کہ کچھ بھی تھا یہ ساری اللہ کی حفاظت کا ذریعہ تھا کسی بھی انداز سے تھا یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ان حفاظتوں کے ذریعہ تھے کہ جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں تو اس وجہ سے یعنی کہ کافروں کو براہ راست آپ کے اوپر کوئی بہت بڑی کوئی آپ کے خلاف کاروئی کرنے کا موقع نہ ملا ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو گالیاں دیتے آپ کو جس طرح صفحہ نمبر اکیس کے آپ کو پڑھ رہے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی نے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا مضمم من عصینا و امروہ ابینا کہ آپ کو کیا کہا محمد کے بجاہ مضمم تو آپ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ مضمم میں تو ہے ہی نہیں میرا نام تو محمد ہے یہ کسی اور کو گالیاں دے رہی ہوگی سمجھے نا اور حقیقت میں آدمی کبھی اکل سے دیکھے تو یہ ہوتا ہے آپ کو غلط اٹھا نام رکھ کر آپ کو گالیاں دے رہا ہے وہ آپ کو نہیں کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے تو آپ سرس میں اسی چیز سے دیکھا صفحہ نمبر اک سو بائیس پر بھی آپ دیکھئے ذلم و جور چار نبوت کے چوتھے سال اس وقت جب ذلم و جور جو ہے اور زیادہ بڑھ گیا یعنی ایسا ایسا شروع ہوا اور بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور خاص طور پر یہ ذلم و ستم جو تھا آپ سرس میں سے زیادہ کس پر ہوتا تھا آپ کے صحابہ پر آپ کے صحابہ پر ہوتا تھا اور صحابہ میں سے ہی خاص طور پر وہ لوگ جو تھوڑی کمزور حیثیت سے تھے غریب قسم کے تھے یا ان کے لوگ کے اندر اس طرح کی حیثیت تھی کہ غلام تھے اس طرح کے لوگ تھے ان پر یہ زیادہ ذلم و ستم ہوتا خصوصا غلاموں پر جس طرح کہ حیث بلال ہیں حیث امبار ان کے والد یاسر ان کی ماں سمیہ جن کو تکلیفیں دے دے کر حتیٰ کہ شہید کر جیا گیا ان کے اوپر صحابہ رومی اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو کہ غریب فقیر قسم کے لوگ یا معاشرے کے اندر تھوڑے کم حیثیت کے لوگ سمجھ جاتے تھے ان کے ساتھ اس طرح کے ذلم و ستم زیادہ ہوتے تو اس میں پھر کیا کرتے کہ جب دیکھتے اس طرح کے غلاموں پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے تو پھر آپ ان کو خرید کر آزاد کرتے ہیں ان کو خرید کر آزاد کرتے رہتے ہیں اور امبار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ دونوں تینوں کو بلکہ امبار کو بھی تینوں کو مکہ کی دھوب کے اندر اور وہاں کے تپتے پتھوں کے اوپر ان کو لٹھا کر ان کو عذاب دی جاتے تو اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گدرے اور آپ نے کیا فرمایا صبرن یا آل یاسر فَإِنَّمَا وَعِدُكُمُ الْجَنَّةِ کہ یاسر کے گھر والو صبر سے کام لو کہ تمہارا وعدہ کس بات کا ہے جنت کا ہے تو حتیٰ کہ ان کو بتیسہ بتایا ہے کہ تقریف دے دے کر شہید کیا گیا اور حیت امبار کو بھی اس قدر تقریفیں دی جاتی حتیٰ کہ ان کو آپ کے خلاف اور دین کے خلاف غلط الفاظ کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو حیت امبار آپ ساتھوں کے پاس روتے ہوئے آئے اور فرمایا لگے کہ اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر مجھے اس طرح کی باتیں کہنے پر مجبور کرتے ہیں اس طرح کی باتیں مجھ سے کہلاتے ہیں تو آپ نے بھمایا کیا تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے کیا تمہارا دل میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو دین کے اسلام کے خلاف ہو اللہ نے فرمایا کہ میرا دل تو اللہ پر اس کے رسول پر اور ایمان پر مطمئن ہے تو آپ ماتے ہیں کہ پھر جو وہ کہلاتے ہیں کہو وہ جو تم سے کہنا چاہتے ہیں وہ کہو مشکل نہیں ہے کس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کو جو ہے مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں آدمی اس طرح کی حالت میں اس طرح کی چیزیں کہہ سکتا ہو کہہ سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ آپ پڑھیں گے صفحہ نمبر ایک سو دیس پر چوبیس پر مختلف واقعات ذکر بیان کیے گئے ہیں یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ کس کس طرح سے تقریفیں ان کے ساتھ پیش آئیں اور ان واقعات کو پڑھتے ہوئے حقیقت میں سیرت ہمارا سب کیوں ہے ہم نے کیوں رکھا ہے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ اسلام کیا ہے یہ اسلام کیسے ملا ہے آج ہمیں اگر اس دین کی اسلام کی قدر و قیمت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کیونکہ ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی ان کے گھر میں پیدا ہوگے مسلمان ایٹومیٹیکل ہی بن گئے سمجھے نا ایٹومیٹیک مسلمان ہم ایٹومیٹیک مسلمان ہیں یہ نہیں کہ کوئی دین کو دیکھ کر ریسرچ کر کے ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کو قبول کیا ہے ان واقعات کو پڑھئے پتا چلے کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں اگر بلال حبشی کو صحیب رومی کو امار بن یاسر کو ان لوگوں کو اسلام کی عدمت تھی قدر تھی اور اس کی خاطر قربانیاں دیتے تھے اپنی جان مار ہر چیز قربان کرتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ انہیں اس دین کو دیکھا تھا اس کی عدمت کو جانا تھا اور اس کے لیے انہیں قربانیاں دی تھی اس کے لیے انہیں مارے کھائیں تھی صرف کلمہ پڑھنے کی خاطر آج ہمیں گھر میں بیٹھے بیٹھے دین مل گیا پروائی نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے اس دین کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ وجہ ہے اس دین کی ناقدری کی اور جسے ہمارے کہتے ہیں کہ گھر کی مرگی ڈال برابر ہے تو مرگی ہی لیکن چونکہ گھر کی ہے اس پر کوئی پیسے نہیں لگے تو اس کو اس کا مزہ بھی نہیں آتا پھر خاص جہاں پیسے چار خرچوں ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز کو مزہ آتا ہے تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ دین بیٹھے بٹھے بغیر بغیر کسی محنت کے بغیر کسی قربانی کے بغیر کسی مار کھائے مل گیا تو اس کی ہمیں کوئی قدر قیمت ہی نہیں اس ہی بھائیو ہمیں ضرورت ہے اس دین کی قدر جاننے کی